اس کو میں اٹھا گی چیک کرتا ہوں یار اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ بنے ہیں ان کو نا لوز موشن ہوتے رہے ہیں یہ ہے جی دوستو ان کی کیٹ فوڈ کیٹ فوڈ بھی اچھے والا دے رہا تھا میں فلفی کا کیٹ فوڈ دے رہا تھا اور اس کی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کہاں پہ ہے سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت چھے ہوں گے ویلکم بیک تو انہیدر ویلوگ دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی کیا سین ہے کہ میں نے رات کو یہ اپنے لف بیٹس کا وہ دیکھیں سامنے بیٹھے میں ہیں ان کا دانہ وغیرہ نکال کے رکھ دیا تھا اور اب میں ان کو ڈالنے لگا ہوں بوائلڈ اگ یہ دیکھیں میں نے میچ کر لیا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ان کو ڈال دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے باکس میں جانا شروع کر دیا تو اللہ کہے جلدی سے یہ انڈے دے دیں تو ان کو ریگولر ڈائٹ دیتے ہیں ہم یہ ان کو ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اگ ہے ہمارے پاس بوائلڈ اور یہ دیکھیں میں نے ان کا دانہ بھی نکال دیا تھا پانی بھی نکال دیا تھا بائل اور نیچے بہت زیادہ گند ہو چکا ہے یہ میں چینج کرتا ہوں بوری بھی ان کی انشاءاللہ آج ہی چینج کر دیتا ہوں دوستو بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کا دانہ کسی سیپریٹ چھنی میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم پھر ڈال دیں بوائلڈ اگ اس کے اندر دانہ سارا ڈال دیتا ہوں یہ بعد میں ان کو دانہ رکھ دیں گے یہ تقریباً صاف ہی ہے ابھی یہ دیکھیں اس میں میں ڈالتا ہوں بوائلڈ اگ یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ دیتا ہوں کھائیں پیائیں موجیں گریں اور اس کے بعد ہمیں جلدی سے بچے دے دیں بس یہ پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے اپنی طرح یہ دیکھیں اس طرح کے پیارے پیارے سے بچے نکلیں اور دوستو یہ نا ریڈ آئیز کے سپلیٹ بھی ہیں اور ان میں سے ریڈ آئیز بھی نکلیں گے انشاءاللہ جسے میں نے لیے تھے اس میں تو یہی کہا تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے خیر ہمیں بچے تو دے نا یہ پہلے جلدی سے یہ دیکھیں دی دوستو یہ ان کا اگ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد میں پانی بھی بھر لیتا ہوں اس میں تھوڑے سے ملٹی وائٹامنز ڈال لیتا ہوں اور پھر ہم جاتے ہیں اپنے پیٹ ہاؤس میں دیکھیں جی ان کا اگ بھی آ گیا ہے اور ساف پانی بھی آ گیا ہے یہ کھائیں پیئیں اور جلدی سے انڈے بچے دیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوز کا بھی دانہ ختم ہوا ہے دیکھیں ان کی پلیٹ خالی ہوئی ہے ان کو بھی دانہ ڈال دیتے ہیں دانہ ان کا پاس ہی پڑھا گیا یہ دیکھیں اور دوستو یہ نیچے بہت زیادہ گھنٹ ڈالتے ہیں میں نے سوچا کہ پلاسٹکی شیٹ لاتا ہوں وہ ان کے سائڈوں پر ڈال دیتا ہوں ایک تو یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ یہ سردی سے محفوظ رہیں گے دوسرا یہ کہ دانہ جب یہ باہر کی طرف پھینکیں گے تو وہ باہر نہیں گرے گا بلکہ کیج کی اندر ہی رہے گا اور یہ نیچے سے کھا لیں گے تو دوستو ان کو پلاسٹک شیٹ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اب سردی ہونے لگی ہیں لیکن پہلے ان کو جلدی سے ڈالہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم فائنلی جا رہے ہیں پیٹ ہاؤس میں اور ادھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں تو دیکھیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بکریاں وغیرہ پتے کھا رہی ہیں ان کے پتے آج آگے تھے تو امید ہے کہ ان سے ان کا پیڑ بھر جائے گا ابھی ان کی روٹی تو نہیں پکی یہ دیکھیں کیسے بیچارے میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں مرگے وغیرہ تو میں کیا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی گندم پڑی ہے وہ گندم ان کو ڈال دیتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں یہ میہ بی بی کہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تم لوگ سیر کرنے نکلے ہو یہ دیکھیں دوستو ان کے ساتھ پتا کیا ہوا ہوگا یہ باہر نکلے ہوں گے کچھ کھانا پینا ڈھونڈنے کے لیے مرگوں نے مارا ہوگا جس کی وجہ سے وہ چڑھ کے ادھر بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں کیوٹ ہیں چلو تم لوگ کو بھی دیتا ہوں کھانا لیکن پہلے میں ان کو ڈال لوں یہ زیادہ وحشی ہوئے ہیں ان کو جلدی سے ڈال لیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں نے وہ آسکر کو وہاں پر نیچے موٹا کھپڑا بچھا گئے اس کے کیٹ ہاؤس کے اندر بند کر کے اوپر موٹی سی بوری دے دی تھی تاکہ اس کو سردی نہ لگے تو دوستو بھی کہ اگر جلدی سے ان کو ڈال لیتے ہیں کھانا اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ ساروں کو ڈال دے ہیں پسیل گئیں گے تو اپنا کھانا سٹارٹ کر دی ہے ان کو میں نے دانیں ڈال دی ہیں گندم کے تھوڑے سے یہ کھا لیں گے تھوڑا ان کا گزارہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم جا کے ان کی روٹی پکوا کے لائیں گے اچھی سی ان کو جو ہے وہ روٹی گرم گرم دے گے تاکہ ان کا پیٹ اچھی طرح سے بھر جائے اور تھوڑی بہت جو سردی ان کو لگتی ہے وہ سردی بھی ختم ہو رہے تھوڑی سی میڈیسن لگا دوں گے میں روٹی کے اوپر تاکہ یہ بلکل سیٹ رہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ رانی پتہ نہیں کیا اس کے ارادے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی اور ان کی عادت بدلتی نہیں ہے یہ دیکھیں کھاتی کام میں اور نیچے یہ زیادہ گرانے شروع کر دیتی ہیں یہ دیکھیں تو رانی کیا ارادے ہیں تمہارے یار تمہیں میں دانہ شانہ بھی دوں گا سب کچھ کھلاتا ہوں لیکن فیلال نا کوئی ہمیں بھی رسپونس دو کوئی بچے سچے دو دوستو اس کا نا جو ڈیٹ ہے وہ تو کنفرم ہوئی ہے مطلب میں نے خود جو ہے اس کے نوٹ ڈاؤن کیا تھا اس کا ٹائم پیریٹ جتنا بھی یہ لیتی ہے وہ دن اس کے پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی چکر نہیں ہے ابھی تک تو اس کے دودھ بھی نہیں آنا شروع ہوا یہ دیکھیں پتہ نہیں اللہ بہتر کرے باقی یہ کنفرم پریگنٹ ہے انشاءاللہ بچے لازمی دے گی ہمیں اور ادھر وہ دیکھیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو لڑتے جا رہے ہیں یہ ان کی بہت گندی عادت ہے آرام سے کھائیں گے نہیں بلکہ اتنے زیادہ دانے پڑے ہوئے ہیں تم لوگ کے پاس آرام سے کھاؤ مار دوستو ابھی کیا سین ہے کہ جلدی سے نا ہم اپنے باقی چیزوں کو بھی دانہ شانہ ڈال لیتے ہیں اور دوستو اپنے نا آسکر کو بھی کھول لیتے ہیں ہم چلو آسکر آجو دھوپ نکلی بھی ہے دھوپ میں میٹھو چل کے چلو بھئی شاباش یہ دیکھیں پراپر اس کو میں نے کبر کیا تھا تاکہ نہیں اس کو سردی نہ لگے چلو بھئی آجو شاباش صبح ہوگی ہے ہوئی یہ کیا ہوا ہے یار یہ دیکھیں دوستو ہمارا نا آسکر بھی جاتا رہا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آرہی اچھا خاصا راک کو میں نے دودھ بلا گے ایکٹیو تھا اس کو بند کیا تھا یہاں پہ اور بقائدہ یار میں کیا گاؤں یہ دیکھیں یار حد ہوگی ہے ویسے قسم سے اور یہ دیکھیں نیچے اس کے موٹا کپڑا بھی میں نے ڈالا تھا تاکہ اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کے یہ تو کافی دیر سے مر گیا راک کئی مراو ہے یار یہ تو یہ دیکھیں یہ تو فل اکڑاو ہے سوشی جو تھی نا وہ اتنی مطلب جب ہم نے دیکھا تھا نا وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی مری تھی اور یہ تو یہ دیکھیں کیسے اکڑاو ہے یار یار اس دن بچے آئے ہیں وہ کھیلتے رہے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں اس دن سے ہی نا یہ دونوں سلو ہونا شروع ہو گئے تھے دونوں ہی ڈھلے ڈھلے ہو رہے تھے سوشی پرسوں مر گئی آج یہ دیکھیں یہ بھی جاتا رہا ہے یار یہ دیکھیں جیسے بیٹھا تھا ویسے کا ویسے اس کا نا وہ ہو گیا ہے مطلب ڈیتھ ہو گیا ہے اس کو میں اٹھاا گی چیک کرتا ہوں یار اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ بنے ہیں ان کو نا لوز موشن ہوتے رہے ہیں ایکسپائر تو نہیں ہوئی اگر تو ایکسپائر ہوئی ہے تو وہی ریزن بنی ہے جو یہ ہمارے دونوں جاتے رہے ہیں مطلب اتنے پیارے تھے اتنے ہیلڈی ایکٹیو تھے کچھ دن تک آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں کتنے یہ زبردست تھے کتنے یہ ایکٹیو لی ریسپوند کرتے تھے پیچھے پیچھے آتے تھے پیچھے پیچھے آتے تھے مطلب یہ چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اور اچانک سے ان کو کیا ہوا ہے پرسوں سوشی مر گیا اور آج آسکر مر گیا تو خیر میں کیا کرتا ہوں اپنی کیٹ فوڈ نکال گے اس کی ڈیڑ چیک کرتے ہیں پہلے یہ ہے جی دوستان کی کیٹ فوڈ کیٹ فوڈ بھی اچھے والا دے رہا تھا میں فلفی کا کیٹ فوڈ دے رہا تھا اور اس کی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیڑ کہاں پہ ہے نیچے یہ نیچے بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی اس کی یہ ویلیو سیلیو لکھی بھی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے پرائس کے ساتھ ہی نا مینشنڈ ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہ بھی دو ہزار چوبیس تک ہے آپ لوگوں کو اگر مطلب پتہ چلنا ہو نا ویسے تو پھٹ گیا تھا شاپر لیکن پھر بھی نا پتہ چلنا ہے کہ یہ دو ہزار چوبیس تک جو تھی وہ کیٹ فوڈ یہ صحیح تھی یہ دیکھیں پھر کیا مسئلہ ہوا ہے یار ایسا ویسے انہوں نے کیا کھا لیا یہاں سے کچھ ایسا کھانے والا تھا بھی نہیں ان کو میں ریگولر مطلب یہ کیٹ فوڈ دے رہا تھا ساتھ دودھ دے رہا تھا تھوڑا بہت چکن بھی اگر مطلب ایک آدھے دن میں دے دیتا تھا ان کو میں تو کیا مسئلہ ہوا ہے اب یہ کیٹ فوڈ بھی اتنی زیادہ پڑی رہی ہے اب یہ بھی بیکار ہے میں مجھے نہیں سمجھا رہی اس کا میں کیا کروں گا اور وہ دیکھیں یار جیسے بیٹھا تھا نا ویسے کہ ویسے ہی اس کی ڈیتھ ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یار پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یار ہمارے پیٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں بچارہ جیسے رات کو بیٹھا تھا ویسے کہ ویسے ہی اس کی ڈیتھ ہو گیا علاقہ رات کو اس نے دودھ پیا تھا اچھا خاصتا دودھ پیا تھا مطلب صحیح پیٹ بھر گیا تھا اس کا فیل ہو رہا تھا بقائدہ جب میں نے ہاتھ لگا گے چیک کیا تو اس کا پیٹ بھرا بھرا فیل ہو رہا تھا یہ دیکھیں دوستو انہوں نے بھی دانشا نے ختم کر دی ہے اب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگیں گے لڑیں گے ماریں گے تو اس سے پہلے نا یہ لڑے مارے ان کو کچھ کر لیتے ہیں ان کا بھی لیکن دوستو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے اتنے میں شوق سے لے کے آیا تھا یہ دونوں کو تو دوستو آج پھر یقین کریں کہ اتنا عجیب سا دل ہو گیا ہے مطلب اتنے پیاری پیاری چیزیں میری جو ہیں وہ جاتی جا رہی ہیں تو یہی آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے اللہ حافظ